جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کیا آپ سب گھریاں سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے سی ایس فور سیرو ون کی اسائنمنٹ نمبر تری اور اس کی جو لیئر ڈیٹ لاسٹ ہیں وہ سیون ہیں کافی زیادہ مطلب بچے کہہ رہے تھا آپ بھی فور سیرو ون کی اسائنمنٹ جو ہیں کہ بنائیں لیکن اس سے پہلے میں جو ہے کہ یہ اسائنمنٹ نہیں بناتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کافی دیر لگ جاتی ہے اس کو بناتے وقت اور ٹائم کافی زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اور سافٹ ویر وغیرہ انسٹال کرنے پڑتے ہیں یہ ڈوڈ ووکس پہ بنی ہیں پہلے تھوڑی سی انسٹرکشن پڑھ رہے ہیں کہ اس لیے آپ لوگوں کے نمبر جو ہیں وہ زیرو آتی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ورڈ میں سمیٹ کروانی ہیں اور اس کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ اسٹیاریک پرنٹ کروا کے یہاں بھی آپ کی آئی ڈی آنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کام کرنا ہے تو آپ لوگوں نے یہ ناگام کیا تو پھر آپ کے زیرو مارکس آئیں گے کیونکہ پہلے میں ایکسائنمنٹس بنائی تھی اور نمبر ایک کے جو ہیں فل مارکس آئے یعنی تقریباً سولہ مارکس آئے اور دوسروں نے وہی پہ اپنی کوپی پیسٹ کروانا شروع کر دی ان کے جو ہیں زیرو مارکس آئے تو ایسا نہیں ہوتا سوارٹ ویر کے اندر جب تک آپ آؤٹ پوٹ نہیں لے کے آئیں گے تب تک آپ لوگ کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ جو ہے کہ صحیح نہیں ایکسپٹ کی جائے گی تو چلیں چلتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے سوارٹ ویر کی تھوڑی سی ویڈیو دیکھتے ہیں کیسے ہے اور کس طرح سے چلتا ہے جی ڈی اے سٹوڈنٹس آپ کی اسائنمنٹس کا یہ کوڈ ہے جو آپ لوگ اپنا سکرین شوڈ مار سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی آئی ڈی کرنی ہے اگر آپ کے پاس یہ کوڈ آ جاتا ہے تو کوڈ انشاءاللہ پروائیڈ کر دیں گے آپ کو اگر آپ اسائنمنٹس نہیں بنا سکتے کسی وجہ سے پریشان ہیں آپ کو بنانی نہیں آرہی یا پھر آپ لوگ جو یہ ہے کہ کسی مسئیت میں ہیں یا بیمار ہیں یا لیپ ٹاپ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے پھر جو ہے کہ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو بنا کے جو پیڈ سروس پہ پروائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی آئی-ڈی پوٹ کرنا ہے کوڈ کے اندر اور انہوں نے اسائنمنٹس کے اندر کہا تو لوپ چلانا ہے لوپ چلے گا تو آپ کے اس ٹریک پرنٹ ہوں گے آپ اپنی تبدیلی ضرور کیجئے گا یہاں سے آپ لوگ انگوی میں لوپ دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے پھر آپ لوگوں کو اگر یہاں سے چینج کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو نیچے جو کنسٹرکٹر کال کرتا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو چینج کرنا پڑے گا بٹ آپ لوگوں نے یہ کیا کرنا ہے کہ صرف اگر آپ لوگ نہیں چینج کرنا چاہتے یا چینج نہیں ہی کر سکتے یا آپ لوگوں کو کوئی پرابلم آری پھر ویڈیو آئی ڈیو ہے یہ آپ لوگ پٹ کریں اور اس کو رانے کروائیں چلیں ہم رننگ کی طرف چلتے ہیں جی ڈیو ہے سوڈنٹس سب سے پہلے کیا کرنا ہے اوپر جانا ہے اوپر فائل کے اندر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے سیو ایس پہ آ جانا ہے سیو ایس پہ آئیں گے تو آپ کے پاس آریڈی جو ہے ایسن سافٹویر جو ہے وہ انسٹال ہونا چاہیے اور ڈوڈ باکس جو ہے وہ انسٹال ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ایسن سافٹویر میرا جو ہے وہ ای کے اندر میں نے انسٹال کیا ہے ویڈ فولڈر کے ساتھ تو ایسن سافٹویر کے اندر کافی زیادہ اس طرح کی فائلز ہوں گی تو وہ ایسن سافٹویر کی فائلز کہلائیں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے کیا کرنا ہے یہ انسٹال کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے فائل کو یہاں پہ سیو کرنا ہے تو یہاں پہ جیسے میں نے اوپن کی فائل تو یہاں پہ دیکھیں سیو ایس کیا میں نے سیو ایس کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ آپ نے نوڈ پیڈ پہ لکھ لینے ہیں ٹھیک ہے کہاں پہ لکھنی ہے نوٹ پیڑ پہ نوٹ پیڑ آپ کے پاسر جو بھی ہے تو ایسا سافٹ ویر کے اندر دخواں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کمپیوٹر میں میں نے سی میں رکھا ہوا ہے لوکل اس کو دبانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے پیسٹ کر دیں کیونکہ میں نے آرڈی پیسٹ کی لیکن آپ نے پیسٹ کیسے کرنی نام رکھنا ہے اپنا نام رکھ لیں ڈاٹ اے ایس ایم ضرور لکھنا ہے ڈاٹ اے ایس ایم جو ہے ضرور لکھنا ہے کیونکہ میں نے پہلے آرڈی لکھا ہوا ہے جس لیے میں نہیں لکھوں گا ٹھیک ہے تو میں cancel کر دوں گا پھر آنے کے بعد آپ لوگوں نے کہاں پہ آ جانا ہے پھر آپ لوگوں نے ڈاٹ باکس پہ آ جانا ہے یہاں سے آپ کلک کر دیں یہ دیکھیں میں نے پہلے کروایا بھی تھا یہاں پہ ڈاٹ باکس پہ آ جانا ڈاٹ باکس پہ آپ نے یہ کمانڈ جو ہے یہاں پہ آپ لکھنا ہے mount d کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں f لگا سکتے ہیں h لگا سکتے ہیں لیکن d اور اس کے بعد c ڈبل جو آپ لوگوں کی قومیں اور ڈبل سلیش جو آپ کا سوفٹ ویر کا نام تھا فولڈر کے سوفٹ ویر کا میں نے آپ تو بطایا تھا وہ کیا تھا اہسن s o f p soft کیا نام تھا a s بڑا a تھا ٹھیک ہے وہ آپ نے بتانا ہے یہ نام تھا جب آپ اس کو کلک کریں گے آپ کو وہ بتائے گا جو آپ نے ماؤنٹ کیا تھا جو آپ لوگوں کے دکشنری ہے اس کے اندر پڑھا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کے بلکل یہاں تک یہاں سے آپ نے تھوڑا ستیاں رکھنا ہے یہاں سے آپ نے جو کمانڈ ہے وہ غلط نہیں کرنی جو میں دے رہا ہوں کیا لکھنا تھا ماؤنٹ دی سی جی ساں پہ آپ کے ساپوئر پڑھا ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے اپنے 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 اپن اس کے بعد ناسم دینے کے بعد سپیس جو آپ نے نام رکھا تھا فائل کا میں نے فائل کا نام رکھا تھا ای ایہائ ایہائ ایہ ایہ افزل اور یہاں پہ میں نے رکھا تھا ڈاٹ اے ای س ایم جہاں پہ میں آپ لوگوں کو سیئل کروارہ تھا جہاں پہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا یہاں فائل پہ آپ لوگväٹھنے آکے اس طرح سے سیئل کرنی میں نے نام یہ رکھا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگ ان سپیس پھر آپ لوگو نے یہ آپ کی جو ہیں نا یہ آپ نے جو اپر بار لگانا ہے یہ آپ کے پی کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور پلس مائنس کے ساتھ یہ والا بار لگانا وہ بتا نہیں رہے کافی زیادہ میں نے دیکھا ہے تو بٹ آپ لوگوں نے وہ بار لگانا ہے پھر اس کے نچے کیا ہے او لگانا ہے زیرو نہیں لگانا او لگانا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا تھوڑا سا اگے کرنا ہے اگے کرنے کے بعد آپ نے پھر جو آپ کی فائل تھی اس کا نام لکھنا ہے فائل کیا تھی A F Z A L اب آپ لوگوں نے کیا لکھنا تھا نام لکھنا تھا یہاں پہ فائل کا نام فائل کا نام شروع سے کیا تھا A F Z A L اب آپ لوگوں نے .asom نے لکھنا .com لکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آدھا نام آپ لوگوں نے لکھنا ہے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے انٹر دبا دینا ہے یہاں تک اگر صحیح آئے گی تو وہ نیچے بلنکنگ کرے گا ٹھیک ہے D کو بلنکنگ کرے گا پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ اے کیا لکھنا ہے اے پھر دبارہ سے فائل کا نام اے ایف زیڈ اے ایل یہاں پہ پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈاٹ کوم اب آپ لوگوں نے انٹر دبانا ہے ڈی ڈی ایسٹورنٹس جیسے میں نے انٹر دبایا آپ کی جو کمانڈ ہے آپ کی جو سر نے دمانڈ کی تھی وہ آگئی دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں وہی سٹیرک پٹ کی ہیں میں یہاں پہ میری آئی ڈی آ رہی ہے آئی ڈی میں نے نوڈ پیٹ پہ دکھائی تھی وہی آئی ڈی میں نے لکھی ہے یہاں پہ وہ آئی ڈی آ رہی ہے ایسے اگزمپل کے طور پہ میں نے یہاں پہ آئی ڈی لگائی تھی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو یہ چیزیں پتا چل گئی ہیں تو آپ نوڈ کر لیں یہی کام کرنا اب ڈاٹ باکس کان سے انسٹال کرنے ہیں اور اس کے بعد ایسا سافٹوئر کان سے انسٹال کرنا ہے تو وہ ایک لگ پروسیجر ہے تو اس ویڈیو میں میں وہ ڈسکس نہیں کر سکتا بٹ آپ کوئی اور ویڈیو دیکھ لیں وہاں سے یہ انسٹال کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے لیکن میں نے اس کی اوپر کافی زیادہ سٹڈی کی اس کو دیکھا تو پھر مجھے یہ سارا چیزیں پتا چلی لیکن پہلے میں نے کبھی نہیں سرائنمنٹس بنائی تھی نہ ہی میرا سبجیکٹ ماسٹر میں تھا بٹ اب میں نے بنائی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھیں آپ نے ایس این لکھنا ہے سلیپنگ ٹول یہاں پہ آپ نے اپنا سکرین شوٹ یہ دیکھیں یہ آپ نے سکرین شوٹ آگیا ایس این لکھیں گے نیو کر کے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ایک ورڈ کی نیو فائل اوپن کر لینی ہے جیسے کہ میں نے یہ اوپن کی یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے اوپر اپنی سائنمنٹس نمبر ٹو آگے بی سی لکھنا ہے یہ کوڈ پیسٹ کر دینا ہے کوڈ پیسٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو سکرین شوٹ میں نے دیا تھا جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ سکرین شوٹ جو ہے ادھر آکے پیسٹ کر دینا کیونکہ سر کوئی بتا چلے کہ اس بچے نے بنائی ہے تو یہاں پہ آپ نے بولڈ اگا کے اپنی سٹیبلسٹ ریسائنمنٹس بنا دینی ہے کوڈ کی وجہ سے لگ تو گندی سی رہی ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ کوڈنگ اس کے ساتھ دینی یہاں پہ اپنی بی سی لکھ کے جو بھی آپ لوگوں کے ہیں تو آپ لوگوں نے کرنا ہے اب مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے میں یہاں پہ نمبر ایک چھوڑ دیتا ہوں یہ کر لیجئے کہ ویڈ سپ کا نمبر ہے بس یہ جو مجبور لوگ ہیں ان کے لیے ہے ڈھاڑ بارہ دو سنوڈی نوی اور مجھے کیا کہتے ہیں سر رائے افرزر ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈی ملاقات کریں گے اب آپ سے لیں گے اجازت اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ